اسلام علیکم آج کے بلو کے ساتھ میں ہوں سید عدنانور ناظرین آج کل پاکستان کیا دنیا میں حل چل ہے ایرانی صدر جو ہے انہوں نے دورہ پاکستان کیا اسرائیل کے ساتھ پنجہ آزمائی کے بعد پہلا بیرونی دورہ جو ان کا تھا وہ پاکستان کا تھا جس کے بعد پاکستان میں حل چل تھی اور پوری دنیا میں حل چل ساتھ چل رہی تھی کیونکہ اگر زشتہ دنوں میں دیکھا جائے تو پاکستان اور ایران کے معاملات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر کچھ راکٹ فائر کیے تھے اس کے بعد اس طرح کی تبدیلی اور پھر اسرائیل پر ایک اٹیک کرنے کے بعد اپنا پہلا جو ملک سیلیکٹ کیا صدر ایرانی نے سید عبراہیم رئیسی نے اور وہ پاکستان کا تو اس پر بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے اور بہت سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ چینلز پر بھی یہ بات چل رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اس دورے میں خاص طور پر چار سال بعد آپ کو بتاؤں کوئی بھی صدر پاکستان وزٹ کرنے آیا تھا اور یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے ایک لمبے عرصے کے بعد کہ ایک صدر نے نہ صرف اسلام آباد بلکہ لہور اور کراچی کے دورے بھی کیے اور اس میں بہت سے جو اینا یادگاریں جو تھی پاکستان کی وہاں گئے اور پاکستانی ثقافت کو دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کئی دہائیوں کا ایک گیپ تھا جو مختلف لوگ آتے تھے اسلام آباد کی حد تک کی صدر رہتے تھے یہ لاہور آئے کراچی آئے اسلام آباد وزٹ کیا تو یہ ایک ذرا منفرد دورہ تھا جس پر نظریں کافی لوگوں کی تھی اور تین دن کا دورہ تھا اس میں انہیں بہت سے معاہدوں پر بھی دستخط کیے دس عرب ڈالر خجم کے جو ہیں یہ معاہدے ہیں اور ان پر دستخط ہو چکے ہیں اب اس کے بعد جیسے ہی یہ معاہدے سامنے آنا شروع ہوئے میڈیا پر تو انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں ان کا پریشر پاکستان پر پڑا اور امریکہ کو بھی اس پر بیان دینا پڑا کہ ایران کے ساتھ جو بھی کوئی معاہدہ کرے گا وہ سوچ سمجھ کر کرے گا کیونکہ ایران جو ہے یہ اس پر بہت سی معاشی پبندی ہیں اور ان پبندیوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے اس پر ساتھ کوئی بھی معاہدہ کرے لیکن دیکھنا یہ تھا کہ اتنی صورتحال کے باوجود وہ پاکستان کا دورہ بھی کرتے ہیں یہاں ان کا استقبال بھی پرتفاق ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ اتنے بڑے معاہدے کر لیے جاتے ہیں تو کیا ہم یہ معاہدے پورے کر پائیں گے کیونکہ ابھی گیس پائپ لائن معاہدہ جو تھا وہ پچھلا جس پر پاکستان کو جرمانہ بھی ہو چکا ہوا ہے وہ اسی طرح پڑا ہے اور نئے معاہدے ہونے جا رہے ہیں تو اس پر بھی لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یا تو یہ کوئی بہت بڑا میسیج دیا جا رہا ہے طاقتوں کو بہنونی طاقتوں کو ایک میسیج تھا یا پھر اس کے معاملات یہ ہیں کہ پاکستان ایران چین اور سعودیہ یہ ملنے جا رہے ہیں اور سعودیہ اور ایران کے تلقات اس سے پہلے بہتر ہو چکے ہیں اور ساتھ چائنہ جو ہے اس کی بڑی انویسمنٹ ایران میں بھی چل رہی ہے پاکستان میں بھی چل رہی ہے تو یہ ایک نیا بلوک جسے کہا جا سکتا ہے اس کی جانب ایک قدم لگتا ہے جو یہ صدر کا دورہ اس طرح ہے اور اس کے ساتھ ہی اب انہوں نے پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اب وہ سری لنکا پہنچے ہیں تو یہ اس طرح کی جو ان کے یہ دوروں کا طریقہ کار تھا اس نے پوری دنیا کو حیران کیا ہے کہ پاکستان کا دورہ ہوا اور پھر سعودیہ اور ایران کے تلقات کا بہتر ہونا چائنہ کا ایران میں انویسمنٹ کرنا ساتھ پاکستان میں انویسمنٹ کرنا پاکستان کا تمام تر پبندیوں کے باوجود ایران پر پھر دس ارب ڈالر کا جو معاہدہ کر دینا یہ ایک بہت سے سوالات کو اس نے جنم دیا ہے اور لوگ اس میں سوچ رہے ہیں کہ اب ہوگا کیا کیا امریکہ یہ کرنے دے گا یا کہیں ایسا تو نہیں ہونے جارہا کہ پاکستان یا یہ جو طاقتیں ہیں یہ اس امریکہ کے دباؤ سے نکلنا چاہ رہی ہیں تو یہ اس جانبی قدم ہے اور پاکستانیوں نے اور پاکستانی گورنمنٹ نے بہت اچھا استقبال کیا ایرانی صدر کا اور یقینا اگر ہم یہ معاہدے پورے کر جاتے ہیں اس پر بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا لیکن اصل بات پھر وہیں رہے گی کہ کیا ہم ایران سے گیس لے پائیں گے کیا ہم روس سے تیل لے پائیں گے روس کے ساتھ بھی یاد رکھئے گا ایک معاہدہ ہوا تھا اور وہ سابق صدر امران خان گئے تھے روس کے دورے پر واپس آئے تو ان کی حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ جو گرانے میں اس دورے کا بھی کہیں نہ کہیں رول تھا تو یہ جو ایرانی صدر کا دورہ پاکستان ہے اب اس کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی رول ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے اور میرے اگلے ویلاغ کا انتظار کیجئے گا کیونکہ یہ جو معاہدے ہیں یہ اپن ہونے جا رہے ہیں جیسے یہ معاہدے اپن ہوں گے آپ سے اگلے ویلاغ میں شیئر کیا جائیں